السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں کشف اور آج میں بنانے لگی ہوں میو گارلک فرائز جن کو بنانا اتنا زیادہ آسان ہے اتنا زیادہ کہ جتنا ان کو باہر سے آرڈر کرنا آسان ہے اتنا آسان ہے اور یہ آپ لوگ کے گھر میں بھی بلکل بزار جیسی نہیں بلکہ بزار سے زیادہ ہی اچھی بنیں گی یہ میری گارنٹی ہے مطلب جب میں نے ان کو پہلے بار ٹرائی کیا تھا نا تو میں نے کہا یار ابھی تک میں بزار سے کیوں کھا رہی تھی تو چلیں اب جلدی سے اس آسان سے ریسپی کو شروع کرتا ہوں اس سے بہلے اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تو چلیں شروع کرتا ہوں بنانا تو یہاں پہ سب سے بہلے میں نے لے لیا ہے میڈیم سائز کے پانچ آلو ان کو اچھی طرح سے میں دھولی ہے اور ان کو پھر چھیل لیا ہے اور یہ ان کو کاٹ بھی لیا ہے میں نے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک پانی ایک بول لینا ہے اس کے اندر ڈال دینی ہے یہ ہماری کا ٹی وی جو فرائز ہے مطلب کٹے ہوئے آلو ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اچھے سے پانی سے دھونا ہے یہاں پہ میں آپ کو پانی ڈال کے دکھا رہی ہوں لیکن آپ لوگ تو نورمل ظاہر ہے سنک کے اوپر رکھ کے دھولیں گے اسے اور اس کو ایک بار نہیں دھونا ہے اس کو ہم نے تب تک دھونا ہے جب تک کہ جو پانی ابھی آپ کو گندہ نظر آ رہے ہیں اس طرح سے جب آپ تھوڑا سے اس کو ملیں گے نا تو یہ جو پانی ہے گندہ ہو جائے گا ہم نے اس کو تب تک دھونا ہے جب تک یہ پانی جو ہے اس طرح کا ہو جائے مطلب کہ بالکل صاف ہو جائے اور جو آلو کا جیتا بھی سٹار چاہنا وہ نکل جائے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ جو صاف لیا پانی تھا وہ بھی میں نکال دیا اب میں اس میں ڈالوں گی تھنڈا پانی اور اتنا پانی ڈال لیں کہ اچھے سے یہ اس میں ڈوب جائے اور اس کے بعد میں نے اس میں ون ٹیبل سپون نمک بھی ڈالا تھا یہ اپشنال ہے اگر آپ نے نہیں ڈال لیں نہ ڈال لیں لیکن اس کی وجہ سے ہلکا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے فرائز میں ٹھیک ہے تو اس کو میں نے اب آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دینا ہے اور اگر آپ کے بس تھنڈا پانی نہ ہو تو آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتا ہے نارمل پانی ڈالیں اور آدھے گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دیں ٹھیک ہے تو آدھے گھنٹہ ہو گیا تھا اور وہ جو تھنڈا پانی تھا وہ بھی میں نے نکال دیا اس میں سے اب میں نے ان کو ڈرائی ہونے دینا ہے آپ چاہیں تو بیسے ان کو جتنے مرضی دیر اس طرح سے پڑا رہنے دیں گے ڈرائی نہیں ہوں گے تو آپ کی مرضی ہے آپ ٹیشو پہ رکھے ان کو سکا لیں یا پھر کپڑے پہ بچھا دیں جس طرح بھی کرنا ہے کر لیں تو بس یہ آپ کے آلو جائیں یا فرائی ہونے سے پہلے سوک کے بھائی ہونے چاہیں ٹھیک ہے پھر تو جتنی دیر میں آلو جائیں وہ ڈرائی ہو رہے ہیں یہاں پہ میں نے ایک دکھایا لیکن میں دو ڈال لے تھے اس کے بعد ہاف ٹی سپون جائے گا اس میں نمک اور ہاف ٹی سپون ہی جائے گی کالی مرچ اور اس میں ون فو ٹی سپون جائے گا لیسن کا پیسٹ یہاں پہ پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن پاودر سے وہ اتنا زیادہ اچھا ڈیس نہیں آتا جو اس کے پیسٹ ساتھ ہے تو یہ دیکھیں بس ہماری احسان سی میو گارلک سوس تیار ہے اب ہماری جو فرائز ہے وہ بھی ڈرائی ہو گئی ہے اس کو میں نے کپڑے سے ہی سکا لیا تھا ٹھیک ہے کپڑا اوپر اور نیچے رکھ کے اس کو ایسے ایسے ڈیب ڈیب کر کے سکا لیا تو یہ آئل میں نے یہاں پہ گرم کیا ہوا تھا اس میں فرائز ڈال دی ہے اور بس اس کو فرائے ہونے دینا ہے اور اس کو ٹائم ٹو ٹائم ذرا ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ چپکیں آپس میں اور یہ دیکھیں جب بھی یہ فرائز ہو جائے ہماری اس طرح سے مطلب فرائے ہو جائے پک جائے آلو تو اس کو نکال لینا ہے اور زیادہ کلر بھی نہیں آنے دینا تو اسی طرح سے میں باقی کے آدھے بھی فرائے کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ہماری جو فرائز ہے وہ تیار ہے اس کے اوپر ہم ڈریزل کر دیں گے بہت ساری میو کارلک سوس کیونکہ جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ اچھی لگے گی تو یہ دیکھیں ہماری میو گارلک فرائز جو ہے وہ تیار ہے اور بس اتنا آسان تھا اس کو بنانا تو بس اگر آپ کو یہ آسان سی ریسپی اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ آپ کے بہت سارے پیسے بچنے ملے اگر آپ اس ریسپی کو ٹرائے کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں میں آپ سے میریو کی اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے تیک کیر اللہ حافظ